اپنے باپ کو جا کر سارے ایوال تفصیل سے شد و مد لگا کر بتانا تمہاری تکلیف پر اس کا دل کٹے گا تب اس کو میری بیٹی کا احساس ہوگا بھلے تم کسی زمانے میں راہل کی مگیتر رہی ہو پر اب یہ قصہ ختم ہو گیا ہے مانوما اب میں اس کی بیوی ہوں اور مجھ سے یہ آنکھ مچولیاں برداشت نہیں ہوں گی اس کی گواہی نے بیبے کی میری بھائی صاحب کی سب کی زندگی برباد کرتے جمیلہ کے جو اختلافاتیں وہ چانچی سے تھے چانچی تو نہیں رہی میرے خیال ہے اب تم لوگوں کو وہاں جا کے رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہج اس نے آپ کو بیبے کی کا جوڑا پہنایا اس کی عویلی خوش اور ہماری عویلی فیران آئی بے بے سرکار آئی اتیم ہو گئے ہم چودریہ حد کو کچھ مت کہنا ابھی وہ کچھ دن اور جی گئے آئی بے 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 سرکار مہارف تمہیں ٹکٹس اور پائٹس رکھ لیں؟ ارے نہیں وہ تمہیں بھولی گئی اور ویسے بھی راحل میرا خود کا اتنا ساوان ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کیا لے کر جاؤں اور کیا چھوڑ کر جاؤں کام کرو تم وہ مجھے دے دو کہ یہی نہیں بھول جانا اب اتنی بھی بودھو نہیں ہوں میں اب ہی لاتی ہوں یہ لیچے مولوخ مانو ماں کی گول ہے بات کرلو ادنی صرف کیوں خون کریے کیا بات ہوگی لیز تمہارے نمبر پر رہے مولوخ مانو ماں کی گول ہے ہلو ہلو ماروخ اب بھو اب بولو مانو ماں آپ کیا چپکی بریک لوگی بھائی جلدی بولو مجھے لیٹ ہو رہی ہے میں شادی شدہ لڑکی ہوں کوئی کماری نہیں جو فارق بیٹھی رہوں بولو بھی تم جا رہی ہو ہاں تو جا ہی رہی ہو تو کم از کم مجھ سے مل تو لیتی اب کیا ملنا ملانا مانو ماں بائیس سال تمہارے ساتھ رہی ہو اور پلیز اب یہ ملنے آنے کی زنجیر میرے کموں میں مٹ ڈالنا ویسے بھی ہمیں لیٹ ہو رہی ہے اور ہم نے ائرپورٹ کیلئے نکلنا ہے تمہیں کی بہین ہو میری ماروخ پھر پتہ نہیں زندگی میں کب ملاقات ہوگی ایک بار آ کر مل چاہونا مجھ سے کہاں نہ مانو ماں نہیں آ سکتی اور ویسے بھی راہیل نے منہ کیا ہے اچھے ٹھیک ہے مجھے ویسے بھی بہت کام پڑے ہیں اوکے اللہ حافظ آپ نے وہ سمحال لی نا ٹکٹس کیا ہوا آپے اتنی دیر لگا دی میں تنی دیر سے گیٹ پر کھڑا ہاتا نہیں آئے گی وہ بھول جانساں بھول سے بھی ایسے فتگرز لوگوں کو یاد کر کے کوئی فائدہ نہیں پرانے دکھ دردی یاد آتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم بہت برے ہیں اور ان پر خدا کی رحمت ہے لیکن وہ رحمت نہیں ہوتی ہے ایکشلی وہ ان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اور وقت آنے پر خدا ان سے ضرور پوچھیں موسیق یہ ہو کیا کیا ہے میرے ساتھ موسیق شمون اپنی بیڑی کا اوکر رہ گیا اور ماروک کو تو اتنا بھی نہیں کہ جانے سے پہلے مجھے ایک بار اپنی جھلا کی دکھا دو کیوں بیڑی پلیس بیڑی پلیس میں نے تو ہونا ہے آپ کے پاس آپ کا بھائی بیڑی رشتہ تو مجھے پہ بھی راست نہیں ہے پتہ نہیں مجھے سب بے قسمت لوگ پیدا ہے کیوں ہوتے ہیں پر پہ ہوتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے پیدا ہوتے ہی میں چاہتے ہیں موسیقا سب پہ بوچ بنتے ہیں موسیقا موسیقا آپ کے پاس؟ موسیقا موسیقا بغیرت حرام خور کیا بغیرتی شروع کر رکھی ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ تمہیں شرم نہیں آتی اس لڑکے کے ساتھ تم مولوی شاہب تخبر اللہ یہ میری زبان سے کیا نکل جاتا ہماری بات تس آپ رہنے دے مولوی شاہب نہ تو مجھے آپ سے کوئی وضاحت چاہیے اور نہ ہی انصاف چاہیے بچ گئی بے سرگار بچ گئی یہ آگے گمنام رشتہ دار ارے وہ مانو مانا سارا تمہارا غصہ غبار ہم پر اٹھا رہی ہے بھائی وہ گئی ہے کسے کیا ہو گئے شمون موسے نہیں ہے جوٹ پیچے یہاں تو نہ ہی کوئی اکیلپن محسوس ہو رہا ہے نہ ہی کوئی مریوی ماں کا سوک اس جاند پیداو نہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ملکک اپنا حال دیکھ لیا ہے نا کیا کروں یار مانو مہ کی کال آگئی تھی اب بتا نہیں ٹکٹس کانا رکھے پول کیا ہوں یہ مانو مہ تو چاہتی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں کہ ہم یہاں سے جائیں ہو گئی نا بھول رہے گئی نا ہم یہاں پہ کیوں تینا کوڑ رہی ہے ابھی بہت ٹائم ہے لے لیں گے ٹکٹس پورے دو گھنٹے ہیں چلے جائیں گے ہاں جیسے ٹکٹس تو گیٹ پہ کھڑیوں کے ناش رہیوں گی ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ انہی دو گھنٹوں میں مجھے ائرپورٹ پر بھومنا تھا اب یہی دو گھنٹے ٹکٹس ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے اچھے چھو لو خرد چلتے ہیں دیکھتے ہیں چلو تم بیٹھو چلے بھائی مول 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 چھوڑے آمی مگل اس کا سورہ تجھو دے تجھو دے تجھو دے تجھو دے تجھو دے جارہ مول مول اللے کا پہنٹ بے کی پہ بھورا نطا لکھنا ہے کیاں تمہار بے گتے بھوم یہ کیا کر رہے آپ لو اف اللہ جی اب تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کیا چھپانا اکیلے گھر میں پھر جوان لڑکے کے ساتھ بھو کیا بھوا ہاں کیا کر رہا یہ لڑکا اس گھر میں کیا رشتہ ہے اس روکے کے ساتھ استغفراللہ استغفراللہ یہ دن بھی دیکھنے تھے شریفوں کے محلے میں یہ سب کیا ہو رہے ہیں وہ ہم تو جے چان سے مار دے گا رضا سانڈ بڑا پھٹا ہے یہ تولمت لگا رہے ہیں آپ لوگ اب وہ آپ کچھ بول رہی نہیں ہے وہ روکی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی اجان لے گے اس میں سے سوڑے وہ اس سے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہاں چھوڑے میرا ہاں ہٹے آب پیچھے ہٹے جان لے گے کیا اس کی اٹھو اٹھو یہ رکھ دیا نشانے پہ اس آدھ آجا اے مسکر آپ ساں بتا یہ چار دھوڑ ہیں اکھروڑ ہیں اس آدھ اور وہ جو بڑا نشانے پہ رکھا ہے وہ کون ہے وہ بڑا اکھروڑ ہے نہیں ہے پیڑے آ یہ چار اکھروڑ نہیں ہے یہ ہے میرا منصوبہ میری پلاننگ میرا کھیل اور وہ جو بڑا اکھروڑ جسے تُو بڑا اکھروڑ کہہ رہا ہے وہ ہے چودری ساجد آپ کیسا پلاننگ کیسا مرسوبہ کیسا کھیل دیکھا یہ چار ہیں میرے مورے اور وہ ہے میرا نشانہ یہ چار مورے بے بے چودری اکبر چودری بات چودری آہد چودری آہد ان چاروں کی فیڈ پیچھے چھت کر میں اپنی شاتر چالے چھ رہوں گا میں کو سمجھے ہی نہیں اتاتی نہ سمجھ چودری آفتاب کے بعد چودری ساجد کی باری ہے ہم سب یہاں تمہاری بھڑائی کے لئے آئے تھے جوان لڑکا ہے کچھ غلط کر جاتا تو وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا بھروسہ ہے مجھے اس پر البتہ آپ لوگ جو اس کی آر میں یہاں پر کرنے کے لئے آئے تھے وہ ٹھیک سے سمجھ آ رہی ہے مجھے کیا ہوا آپ لوگوں نے تو بہت دعویٰ کیا تھا کہ میری عزیت کا خیال رکھیں گے آپ لوگ ہیں میرے ساتھ اس طریقے سے رکھنا آپ لوگ عزت کا خیال یوں میرے قیدار پر کیچھے اچھال کے پتھر مار کے یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کسی کو تحفظ دینے کا اور مولوی صاحب آپ ایک بات کا جواب دے مجھے روز اللہ کے گھر میں اس کا کلام پڑھتے آپ اور یوں لوگوں کے گھر پر آکے ان پر بہتان لگاتے آپ کا مذہب اجازہ دیتا ہے اس طرح باتوں کی آپ کو اور بھوہ آپ آپ تو صحیح ہی تھی نا امہ کی ان کو اچھے طریقے سے جانتی تھی آپ کو ان کی تربیت پر شک کیسے ہو گیا یہ سب باتیں کرنا آپ کو عزیب دیتا ہے دیکھو مینوہ ہم صرف تمہارے ہی سوچتے ہیں تاکہ تم پر کوئی بری نظر نہ رکھے میرے پر کوئی بری نظر نہیں اٹھائے مہربانی کر کے بس آپ لوگ بری نظر نہ نہ اٹھائیں تو باقی لوگوں سے تو افاظت ہوئی جائے اوپ اللہ جی بی بی ان لوگوں پر شک کر رہی ہو جو تمہارے تحفظ کے لئے آئے تھے اور اس چھچورے پر بھروسہ کرو اس باتمیز پر اس پر نہیں اپنے آپ پر بھروسہ مجھے اس تعلیم پر بھروسہ جو بچپن سے لے اب تک میں نے اس کو دی ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے کبھی پر جو تماشا آپ لوگوں نے کر رہا تھا میرا کیال ہے وہ ہو چکا ہے مہربانی کریں آپ لوگ سب یہاں سے چلیں پلیز ہماری باپ کا سب آپ رہنے دے مولوی صاحب نہ تو مجھے آپ سے کوئی وضاحت چاہیے اور نہیں انساف چاہیے آپ اتنی مہربانی کر دیں کہ اس وقت میرا گھر چھوڑ کے آپ لوگ پلیز سارے جائیں جائیں چلو بے بے سرکاں ہماری ماہی باپ بچ گئی بے سرکار بچ گئی چودری اک بھن بڑھا سرکار چودری اک بڑھا بھی بچ گیا پچھے رہ گئے دونہ جوان چودری واہت چودری اہت جل لگا نشان ہائے میں مر گیا چودری آہا تو تم ہو چھو مجھے رسائت ہوگے چودری ساجت تک کی محصد کے پہنے گا روکے گا بھائی کیا ہوئے راہی میں نے آپ سے کہا تھا نا میں نے مانو ما سے نہیں ملنا تو پھر کیوں رکے ہیں یہاں پہ اور اس راستے سے جانا ضروری تھا کیا چھپ تو کرو مارو کیا ہوگے تمہیں باہر دیکھو یہ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں نہیں 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 مانو ما میں بھی آتا ہوں راہی افو کیا وہ سیبتیں کہاں جا رہے ہیں یہ مانو ما تو جان کو آگئی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے اس مول لے میں پوچھ دیکھنا کیا ہوا ہے آپ لوگ سب یہاں کیوں پڑھیں کیا بات ہے بوگا اوہ یہ آگے گمنام رشتہ دار ارے وہ مانو ما نا سارا تمہارا غصہ غبار ہم پر اٹھا رہی ہے بھائی کسی نے شمون کو بھلوایا جی مولانا صاحب میں نے لڑکے کو بھیجا ہے ابھی آتے ہی ہوں گے بھولو اچھا ہے سب آگے دیکھ لیں کہ محلے میں کیا ڈھنڈا چڑھ رہا ہے کیا ہوئے مولوی صاحب آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں اوپا لڈی تمہاری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑنے آئے تھے کٹ چوتوں کے ساتھ وہ آپ ہوش میں تو ہیں کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ کے آپ مہنو ما کے لئے کہہ رہی ہیں یہ سب ہاں وہی مہنو ما جو ایک جوان لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی ہے بے ہیائی کرتے ہوئے اور جب ہم گئے تمچہ مخل ہو گئے ہمیں ذلیل اخوار کر کے اس نے گھر سے باہر نکال دیا کیا ہوا بوہ ہمیں کیوں پڑھا لیا ایسے ارے مت پوچھو شمون میاں جو میری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھ لیا یہ موسیل لڑکا بچہ نہیں رہا جو تمہاری بہن سے ٹوئیشن لیتا پھرے جوان ہو گیا ہے اور جوانی میں غلطیاں ہونا فطری عمل ہے یہ آپ لوگ میری بہن کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں ارے شمون بیٹا ناراض نہ ہو ہم آنکھوں دے کا ہاتھ سنا رہے ہیں ہمیں کوئی معنو ما سے دشمنی نہیں ہے یہ تو اس نے محلے میں جنڈا کھولا ہوئے ہیں اس طرح تو محلے کی ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی وہاں زبان سمال کر بات کریں حج سے آگے بڑھ گئی آباب ارے زادہ امونچی اوڑان نہ اڑنا سمجھے بڑی وفا ٹپکری ہے تمہارے مون سے ارے جو کرتون ہم دیکھ کر آئے چاہ کے دیکھو مجھے میری حد نہ بتاؤنا راہیم با جی با جی اب تو اپنے گھر سو کیوں یہاں بیٹھی ہے مجھے اس در سے محبت ملی آئیشہ میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گی جہاں تیرا اصل ہے وہاں تو جس کے لئے ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی وہ مر چکا ہے اور کیسی محبت ملی تجھے بے دری تجھے اور تیرے بیٹوں کو اور وہ چودری افتاب جو بڑے تاوے کرتا تھا ایک نام تک نہ دے سکا نام یہ تو سب کچھ نہیں ہوتا پھر ویسے بھی محبت تو بے نام ہوتے بس کر دے باجی بس کر دے ابھی تک تیرے سر سے یہ بھوت نہیں اترا کیوں اپنے بچوں کو اور خود کو اس غلامی کے در پر لگا کر زندگی کا زیاہ کرنا چاہتے ہیں چل باپس غمرو کے گھر جو ابھی تک تیرے وجود کے لئے خالی پڑا ہے چھوڑ دیئے درگاں غمرو سے میری شادی اببہ نے زبردستی کروائی تھی اور وہ گھر میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر آئی تھی اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی کیوں غمرو بھی نہیں یہاں بھی خالیات رہ گئی ہے پھر کیوں نہیں چلتی کچھ دروں سے انسیت سی ہو جاتی ہے میں یہاں ہی مرنا چاہتے ہیں کچھ ہوش کے ناکھوں لے با جی تیرا یہ جنون تیرے بچوں کو تیرا دشمن نہ بنا دیں باغ ہی بان جائیں گے وہ باغ ہی بان جائیں گے وہ یہ پانی پیو خوشتا پانی پیو شابش زادہ اس لکھی ہے تمہیں مجھے پورا یقین تھا کہ تم لوگ ضرور آگے مجھ سے ملیں ابے تو ہمارے گر میں کیا کر رہے ہیں حرام خور ہمارے گر میں کسے کیا ہو گیا ہے شامون مو سے نہیں ہے جوٹ پیسے یہ اس لائک ہے نکل یہاں سے یہ اس لیا نے دیا تھا کہ تُو اپنی مہلی نظر میری بہن پر رکھے ہاں شامون بے کسور ہے وہ کیوں مار رہے اسے ہم سب سے سا چھپا نہیں ہیں مانوما ہم سب سنکے آ رہے ہیں تمہاری حمد کیا سی میرے گھر میں قتم رکھنے کی ہاں حمد شامون تم حمد کی بات کر رہے ہو یہ حمد تو تم نے تم نے خود پورے مولنے والوں کو دیا اس گھر کو چھوڑ گا اگر اگر تم جیسا بھائی وارث ہونا تو اس گھر کا وارث ہر مرد بننا چاہے گا کیونکہ تم میں تو ذمہداری سامالنے کی کوئی سلائیت ہی نہیں آپ ہی پر الزام میری وجہ سے نہیں تمہاری بجدلی کی وجہ سے لگے مانوما تم مجھے ایک بات بتاؤ تم نے اس کو گھر میں آنے کیوں دیا تم خود سے اپنے دشمن بنیئے کیا ہاں اور میں تو ایسے بھی کل سے یہاں پہ رہنے کے لیے آرہا تھا پوچھو نا جیمیلا سے اور نہیں تو کیا ہم نے سوچا مانوما کا کھیلہ پن ختم کریں گے ہم نے تو پیکنگ بھی کر لی تھی پر یہاں یہاں تو نہ ہی کوئی اکھیلہ پن محسوس ہو رہا ہے نہ ہی کوئی مریوی ماں کا سوگ بنکہ یہاں تو بدنامی استقبال کر رہی ہے آپ کو کچھ نہیں بولنا رہا ہی ہر بار آپ کی خاموشن میں صرف اسوہ ہی تو کیا ہے مجھے میں ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے رشتے پر ناپاکی کا داگ لکھنے دیا تھا ہمارو تم سے تو ویسی کوئی امید نہیں ہے کوئی باری درکھنی نہیں چاہیے انسان جس وقت مجھے میری بہن کی ضرورت تھی اس وقت تو تم اپنا پللو بچا کے بھاگ گئی تھی نا یہاں سے آج تم مہیں کیسے وقت مل گیا میرے لیے ہاں اس لیے کیونکہ باتیں بنانی تھی چلیں رہی فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہی ہے تم شمون تمہیں تو بولنے کا حق ہی نہیں بھائی تو بہت دور کی بات تم مجھے انسان ہی بہت مشکل سے لگتے میں ہی تھی نا تمہارے پاس مدد کے لیے اس وقت تو تمہاری غیرت نہیں جا دی اس وقت تو تم نے نہیں سوچا تاکہ تمہاری ایک اکلوتی بہن جس کو تمہاری ضرورت ہے تو میں اس کے پاس آ جانا شریح اور آج جب جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہ ہو رہا ہے تو ابھی بھی تم میری سائیڈنے نہیں آئے اپنی بیوی کو یہاں لے کر آئے تاکہ مزید باتیں بناسے تم جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اور مجھے پورا یکین ہے کہ آگے بھی نہیں دیکھو وہ پیدا ہوئی نہیں سکتا چلو یہاں سے کیا یہاں رہے کہ اپنا نام روشن کرنا ہے جس گھر میں اتنی بدنامی ہو وہاں تو میں ایک پل نہیں رہوں گی جاؤ چو چلے جاؤ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر کوئی باپ سکون سے رہ سکتا ہے ایسے تو مانمہ سمٹی سمٹائی اپنے آپ کو دکٹی میں ایسے لپیٹ کے چلتی تھی جیسے پارزائی کی سارے مثالیں اس کی شان میں دی گئیں میں نے کیا کیا ہے مام اگر آپ میری چھٹیوں کی وجہ سے اپسٹ ہیں تو آپ سے چھٹی نہیں کروں گی میں بلکہ ایکسٹرا ٹائم بھی دے دوں گی اممہ کی خیر نے اثر دکھانا شروع کر دیا پیٹ سے ایک بات اور نکل رہی ہے سن کار کھول کے اس جاند پہ داغ نہیں اس جاند پہ داغ نہیں ناجلین پتر دروازہ کھولو دیکھو میں کب سے کھڑا ہوں ناجلین پتر دروازہ کھولو میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں پتر اپنے باپ کو ہتنا مت تڑپاؤ دروازہ کھولو پتر ادھر تم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو بابا سائی دیکھ لو یہ کیا کر رہی ہے اسے کیا ہو گیا ہے یہ سب سے الگ تلگ رہ کر ہمیں احساس دلانا چاہ رہی ہے کہ ہم یہ اس کے ہم اس کے مجرم میں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر کوئی باپ سکون سے رہ سکتا ہے بابا سائی آپ تہلیے میں ناظنین سے بات کرتا ہوں ہاں چلو کبھو کبھو ناظنین دروازہ کھولو ناظنین ناظنین دروازہ کھولو بات کرنی ہے تم سے ناظنین ناظنین اس طرح سب کو سزا دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میری اور بھائی ساپ کی زندگی تمہاری وجہ سے خراب گئی تم نے گواہی صرف آفتاف چودری کے خلاف نہیں دی ہم سب کے خلاف تباہی کا اعلان کیا ہے میں تمہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی چل جاؤ یہاں سے چل جاؤ ہماری زندگیوں سے میں تم سے کہا بھی تھا مت کرو یہ سب لیکھ لئے اس کے ہاتھ دیجا ہموں کی مجھے یہ 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 کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہم ہمیں کیا رازمین ہمیں ہم اور اب دیکھو اللہ میری بہن کی عزت غلی میں اچھال دی گئی ہے اور میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں تو جاؤ جا کے اٹھا لاؤ اپنی بہن کی داگدار عزت کو حد ہے وہ تو خود یہ ہی چاہتی تھی دیکھا نہیں تھا کتنے دھیٹ بن کے بے شرمی سے گھڑی ہوئی تھی کہ نہ اس کا کوئی قصور ہے نہ اس موسن کا اور محلے والے تو جیسے کوئی پرانی دشمنی نکال رہے ہیں میں بتا رہی ہوں محلے کے مردوں کو اس کا بہت خیال ہے راشن بھی دیتے ہیں پھر وہ اس پلزام کیوں لگائیں گے مانوما نے اچھا صلاح نہیں دیا اس محلے والوں کی پھر پھر اس محبت کا سب کا موں کالا کر دیا دیکھو ہمیں مانوما کے پاس چاک کر رہنا چاہیے تھے مجھ سے نہ تم یہ بات نہیں کرنا ایسا بڑا خندر نمہ گھر وہ بھی کالک لگا ہوا تم ایک کام کرو تم اس گھر کے بیچ دو کیونکہ میں ایسے گھر میں کبھی بھی نہیں رہ سکتی جس گھر میں اتنی بدنامی کے داخ لگے میں اب اتنا چوکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تم اس گھر کے مالک ہو اور ویسے بھی مانوما کا اس گھر میں رہنا مصیبتوں کو دعوت دینا ہے یہ تو میں کیسی باتیں کر رہی ہو وہ اممہ بگا گھر ہے میں کیسے بیج دوں اور مانوما کہاں جائے گی جس طریقے سے ماباپ کے مرنے کے پاس سب گھر بیجتے ہیں اسی طرح سے پکے گا سمپل اور مانوما کو آرام سے سکون میں کارٹر مل جائے گا وہاں نہ کوئی آئے گا نہ جائے گا سمجھو ایک مسبوت کے لئے میں محفوظ ہوگی جب گھر کے مکین کی کوئی عزت نہیں رہی تو گھر رکھنے کا فائدہ تو میں کام کرو وہ گھر بیچھو اور اس گھر سے جو پیسہ آئے نا اس کو تم اپنے کاروبار میں استعمال کرو انا مزہ آئے گا کتنا انجوئی کریں گے بھومیں گے پھریں گے دوبائی جائیں گے بہت انجوئی کریں گے سوچو تو اس بارے میں ملو ابھی تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوا جب ہو جائے گا تب دیتنا نا میری امی کہتی ہے کہ آج کے بعد تم نے اس کے باس پڑھنے نہیں جاؤ گی ملو 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 آگ آپ جاؤ میں آتي مل denying ملو مرے آج ہیں آپ نے بلائے مجھے نام مہتنے 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 کتاب ہیں میں نے تو سب ہے جانتے ہیں کہ میری والدہ کا انتے کاال کچھ دن پہلے یہ ہوا ہے اسی لئے اس وقت کو تو پڑا ایک بدینہ بجائے چکا دیکھو مانوہاں اب تو تمہیں سبل جانا جائے گی اور ایسے بھی اور سادک کی تو اگر چار آنکھیں دن ہو جو تو وہ بھی کم ہے ایسے این آپ کی دعوں کو دیکھنے میکنی سمجھیں نہیں مانوہاں تمہاری کمپلی ہی جا رہے ہیں میں نے کھیا کیا ہے مانوہاں اگر آپ میری چھٹیوں کی وجہ سے اپسٹ ہیں تو آپ سے چھٹی نہیں کروں گی میں بلکہ ایکسٹر ٹائم بھی دے دوں گی تمہاری کبھیل سکول کے دعاوہ آپ محلوں سے آ رہی ہیں سب پہلی سپے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچھوں کو مانوما سے لگے پڑھانا ہوں اور پوچھو دو آئے بائشاہ کرنا شروع کرتے ہیں دیکھو مانوما میں جانتے ہوں اور مانتے ہی ہوں کہ تم نے تاریم کے پروک کے لئے اس سکول کے بہت خدمانگی ہے لیکن کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ سکول جس کے پرنات اکنے اچھی ارکھی گئی مانو جائیں میں نے ہمیشہ بہت سنسیٹی سے اپنے سٹوڈنس کو پڑھایا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں وہی پڑھایا ہے جو ان کے لئے بہتر تھا اور جو لوگ میرے کردار کے لئے باتیں کر رہے ہیں وہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کو نہیں دیکھتے ہیں دیکھو مانوما سب وقت ایک جیسا نہیں رہتا تم اپنے کرد کرد کے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھو اور مجھے اپنے سکول کی فیور میں جھول لگے گا وہ اندر کروں گے تم نے اپنے ریسیٹیشن دینا پڑے گا دیکھو اب یہ برا وقت ہے نا اچھا وقت بھی آئے گا اور اس کے لئے تمہیں خود کوشش کریں اس کی امیر میں بہت پہلے چھوڑ چکیوں میں اور جہاں تک رہے بات لوگوں سے بنانے کی مجھے لگتا نہیں کہ برائی سے بنا کر رکھنی جائے کم ہز کم میں نے تو یہ ہی سیکھا اپنی زندگی میں میں نے ہمیشہ سنسیرٹی سے کام کیا مہم آگے جیسا آپ کو ٹھیک لگے تھانکیو موسیقا 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 موسیقی مستو ماں مستو ہاں ماں مستو یہ دیکھ میں تیرے لئے کھیر بنا کر لائیں ہاں ماں کھیر مستو تجھے کھیر سے ایسے دور رہنا جیسے پاگل کو تاکہ لے رنگیں کپڑے سے موسیقی کیا ہوا کچھ نہیں اممہ وہ نہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مجھے تو لگتا ہے تمہارا پیٹ خالی پیٹ ڈکار لے رہا ہے چل خالی دیکھ تیرے پسند کی کھیر بنا کر لائیں وہ نہیں اممہ وہ استاد میرا مطلب ہے کہ پیٹ میں گڑ بڑ ہے یہ ہی گڑ بڑ تو نکالنی ہے چل میرا بیٹا کھا لے اپنی ماں کا دل نہیں رکھے گا اپنے پیار سے بنا کر لائیں مجھے کھلانا میں کھاؤں گا کھلا کھلا کیا ہوا مجھے نکلائے گی اپنی یہ جادوالی کھیر جسے کھاتا ہی بندے کو توتے کی زبان لگ جاتے ہیں اور اس کے سارے راز خود بخود اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں یہ کھیر میں مستو کے لیے بنا کر لائیں ہوں تیرے لیے نہیں مستو کے پیٹ سے جو بات تُو نے نکلوانی تھی وہ مجھ سے پوچھ لیں تو تجھے اتنی سہمت تک کرنے پڑتی مجھے تیرے مو نہیں لگنا تو تو اپنی ماں کو بھول گیا اپنے باپ کے بدلے میں کیوں یاد رکھتا مجھے ہم؟ تم نے چودری آفتاب کے چکر میں مجھے مستو کو اور میرے باپ کو نہیں بھلایا دیا تھا اوہ 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 کیا ہوا تجھے اوستاد اوہ مستو اممہ کی خیر نے اثر دکھانا شروع کر دیا پیٹ سے ایک بات اور نکل رہی ہے سن کار کھول کے اوہ ہویلی کا ایک اور وارث مرنے والا تو تو نہیں رکے گا نہیں بالکل نہیں کیونکہ اب میری تمام رسیاں کھول چکی ہیں تو بھی میری چکڑ میں ہے اور اب تو اوبے پہ سرکار کو کچھ پتا نہیں سکتے میں تجھے کسی کو نہیں مارنے دوں گی اگر تو نے کچھ کیا تو یہ ساری کھیر زبدستی تیرے پیٹ میں انڈیل گا یہ سنگوٹھی سمیت تجھے بے بے سرکار کے سامنے پیش کر دوں گا آئی بات سمجھ میں موسیقی 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 اس جاند پہ داغ نہیں اس جاند پہ داغ نہیں اے کیا کر رہا ہے اے ہٹا نا مجھ میں پسٹال تال نہیں تنہی کم بک چال لے گا میری امہ آبا کیلئے موسین ایسے ہی سے تم تھے کوئی فرق تو نہیں ہے ہائے ہائے مانمہ تم شمون کو اس بد ذات سے ملا رہی ہو تم نے میرا گھر برباد کیا تمہاری بہن کا گھر کیسے آپ آت رہے میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ یہ سب ہوگا تم پر تو چنون سوا تھا کہ چودری آفتاب کو اس کے کیے کی سزا ملے میں نے تو سنیا کہ تم جسے چودری جانچو ہے وہ ہم جسی عورتوں کو ایمو لگاتے ہیں جان تو تب چھوٹتی ہے جب جان چلی جائے جان چلی جいے